چکن بریانی چکن بریانی دھنیا لیہے عدی چمچ کشمیریہ جیا ہے Gneem نمک ایک چنک کے بریابر石 دہی ایک مٹھ اپنے اپنے مٹھ گیون اپنے اپنے کی مٹھ جو کہو ہے اب اسے رکھیں گے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے اب ہم ہماری دوسری تیار کر لیں گے تو یہ میں نے دو سے تین لیٹر پانی لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم نمک اور ایک جمل ڈالیں گے ہم اس میں ریفائنڈ اوئل کوئی کچھ کھرے گر اپس آل ڈالیں گے تو ایک تیز پتہ ڈالیں گے ایک دال چیننے کا تپڑا آدھا جمچ میں نے لے لیا ہے زیرا اور میں نے 8 سے 10 کالی مرچے لے لی ہے اور 2-3 کالی مرچے لے لی ہے کٹ کے اب اس میں ہم بوئل آنے دیں گے اچھا تو یہ دیکھیں ہمارے پانی میں بوئل آ گیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا نیبو کرس اور اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے تو میں نے آدھا کلو ہی باسمتی چاول لیے ہے ان کو اچھی سے واش کر لیا ہے تو سارے چاول میں نے ڈال دی ہے اب ایک بار اچھی سے اس کو چلا لیں گے اب ہم اسے تقریباً 80% گلنے تک پکا لیں گے چاولوں کو تو یہ دیکھیں ہمارے چاول فول گئے ہیں تقریباً 80% تک ہمارے چاول گل گئے ہیں تو بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اب ہم اس کا پانی الگ کر لیں گے اور چاول الگ کر لیں گے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے ایک بڑے چامچ میں نے آئل لے لیا ہے وہ یہ دو میں نے میڈیم سائز کی پیاس کو بلکل باریک کاٹ کی لے لیا ہے تو پیاس کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لینا تو یہ دیکھیں ہماری پیاس اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے تو ہم اس کو آدھی نکال لیں گے اوپر سے جب ہم لیان لگائیں گے نا تو جب اس پیاس کا یوز کریں گے تو آدھی ہم اسی میں رہنے دیں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں چکن جو ہم نے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا تو اس کو آدھر ہنٹا ہو گیا ہے اب ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تو تقریباً ہم اسے میڈیم فلیم پہ پندھرہ منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے پندھرہ منٹ ہو گیا ہے اس میں ہلکا سا پانی ابھی بھی ہے مگر چکن جو ہے نا وہ اچھی سے گل گیا ہے کیونکہ چکن اور دہی ڈالا ہے نا ہم نے اس سے بھی پانی آ گیا ہے اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے چاوڑ تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ساری چاوڑ ڈال دیئے ہی اب ڈالیں گے ہمارا جو مسالہ تیار کر کے رکھا تھا ہم نے وہ تھوڑا سا اس طرح سے اوپر سے بھرک دیں گے ہم مسالہ اور یہ میں نے اورنج فوٹ کلر کو کیوڑا وارٹر میں بھیگا کر رکھا تھا تو اس کو بھی ڈال دیں گے ہم اوپر سے ڈالیں گے ہم تلی ہوئی پیاز جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اب ڈالیں گے دھنیا اور پودینہ اوپر سے اب لگا دیں گے ہم اس کے اوپر یہ فائل پیپر اس سے جو ہرہ اسٹیم اس کے اندر ہی رہے گی باہر نہیں آئے گی اور یہ اچھے سے دم ہو جائے گا اب اس کے اوپر ہم ڈھکن ڈھک دیں گے تو یہ اچھے سے سیل ہو جائے گا تو تقریبا ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم کے لیے رکھیں گے اور گیس کا جو بلکل لوگ والا فریم ہوتا ہے نا ہم اس پر رکھیں گے اسے اور اگر آپ کا جو جس برطن میں آپ بریانی بنا رہے ہیں وہ اگر پتلہ ہے تو اس کے نیچے دوہ لگا دیں تو پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم چیک کر لیں گے اچھے سے دم ہو گئے تو میں نے گیس کو بند کر دیا تھا تو یہ دیکھئے تیار ہو گئے ہیں ہماری لاجا واپ بریانی یہ دیکھئے کتنی اچھی بنی ہے ایک دم کھلی کھلی بس اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے ایک ایک دانہ ہمارے لاجا بریانی ہے تو یہ دیکھئے تیار ہو گئے ہے ہماری بریانی ہے موسیقی موسیقی